بسم اللہ الرحمن الرحیم نے خبر چھاپ دی جناب کے شباہ شریف نے منی لارڈری کی ہے ان کا دماد جو ہیں علی عمران وہ بھی اس میں شامل ہیں اور بہت بڑا ہمارے پر ثبوت آگے اور اب ان کیس کرے گے ان چھڑ آنگے نہیں شباہ شریف نے تب بھی کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس خبر کے چھپنے کے بعد جو بطانیہ کی حکومت تھی جن کی طرف سے یہ فنڈز ریلیز کیے جاتے تھے دی ایف آئی ڈی یعنی دپارٹمنٹ فر فنڈ فور انٹرنیشنل ڈویلمنٹ یہ فنڈ تھا یوک کہ یہ شباہ شریف نے کوئی منی لانٹرنگ نہیں کی کوئی امبیزلمنٹ نہیں ہے یعنی کوئی کسی قسم کی کرپشن اس معاملے میں نہیں ہوئی لیکن یہاں پر تو آپ کو پتا ہے وہ لگے رہے لگے رہے اب ہوا کیا ہوا یہ کہ شباہ شریف نے کیس کیا ہوا تھا اور شباہ شریف وہ کیس جو ہے پہلی ابتدائی طور پر جیت گئے ہیں اب ابتدائی طور پر جیتنے کے حفظ مراد یا مطلب اگر میں آپ کو پاکستانی انداز میں یا پاکستانی عدلیہ کے حساب سے سمجھانے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ وہ کیس قابل سماعت قرار پا گیا ہے اور جو لندن ہائی کورٹ کے جسٹس میتھیو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ مواد ایسا شائع کیا گیا ہے جس سے شباہ شریف کی باقاعدہ طور پر بدنامی ہوئی ہے اور ان کو ان کی حد تک کی گئی ہے اور یہ حد تک عزت کا دعویٰ بلکل درست ہے اور اس پر کاروائی قانونی کاروائی آگے مزید چل سکتی ہے ابتدائی طور پر کیس جیتنے سے مطلب یہ ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ شباہ شریف جو ہیں وہ جیت گئے انہوں نے کوئی ملین دو ملین پاؤنڈ لاب جانگے ایسا نہیں ہے یہ صرف ابتدائی سماعت میں اس بات کا تیعن کیا گیا کہ بلکل عدال یہ کیس قابل سماعت ہے یہ اب جو مزے کی سب سے اس میں بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب ڈیلی میل کی وکیر وہاں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے کہ کسی صورت بھی کہ جناب انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے منی لانڈرنگ کی ہے ہم نے تو یہ اس لیے کہہ دیا کہ شباہ شریف جو ہیں وہ لاہور میں محل نمہ گھر میں رہتے ہیں تو پھر ہم نے سوچا ان کے پاس پیسے ہی آئے ہوں گے بلکہ وہاں پر بھی شباز گل ٹائپ یا وہاں پر بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں لندن میں یعنی یہ جو یوتھیای ویرس ہے یہ ہر جگہ پر پایا جاتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں بات کو تو وہ وہاں پر بھی موجود تھا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اب عدالت میں جا کے وہ مو کر گئے جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان مو کر گئے تھے وہ پینتی پینچروں والی بات تھی نا وہ دو زارتیرہ کے الیکشن میں کے پینتی پینچر لگائے ہیں وہ نجم شیٹی صاحب کے نام سے انہوں نے چلائی تھی کہ نجم شیٹی نے پینتی پینچر لگائے ہیں تو جب وہاں پر عدالت میں کیس گیا تو وہ مو کر گئے جا کے عمران خان اسی طرح مو کر گئے تھے پھیلا ہوئے آپ دیکھیں کب تک اس کو ہوتا ہے لیکن جہاں پر عدالتیں آزاد ہوتی ہیں اور جہاں پر عدالتیں قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں وہاں پر ان کو بند پایا جانتا ہے مطلب ہوتے انہوں نے زبانہ بند ہو سکتی ہیں اور یہ آپ لنڈن کی عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے اور وہاں پر ان کی زبان بند ہوگی یہ مطلب مجھے پتا ہے کیونکہ اسی طرح کی ایک اور ٹی وی چینل نے بہت زیادہ کمپین کی تھی میر شکیل ورمان کے خلاف تو میر شکیل ورمان نے لنڈن کی عدالت میں کیس کیا تھا تو وہاں پر وہ ملینز آف پاؤنڈ اس چینل کے خلاف جیت گئے تھے اور پھر انہوں نے وہاں پر معافی بھی مانگی اور اب ترلے ترلے پارے نے میر شکیل ورمان کے رابطہ نائی ساڑی جان چھڑا اسی آڑے کو پیسے کوئی نہیں تو یہ جہاں پر قانون کی عمل داری ہوتی ہے نا وہاں پر ڈیفیمیشن لا پر بہت سختی سے عمل کیا جاتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ڈیفیمیشن لا موجود ہے اس کے دو تین چار قسم کے فورمز بنے ہوئے ہیں پاکستان پریس کانسل بھی بنی ہوئی ہے پیمرہ بھی بنی ہوئی ہے پھر ایک روٹین کا قانون بھی ہے جو آپ سیبل کورٹ میں جا کے کر سکتے ہیں لیکن یہ کیس چلتے ہیں پھر چلتے ہی جاتے ہیں چلتے ہی جاتے ہیں تریخ 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 او تریخ مقدی نہیں فیصلہ آتا ہی نہیں یعنی دادا کیس کرتا تو پوتے کی زندگی جب آخری دنوں میں ہوتی تب جائے کہیں کیس کا فیصلہ آتا ہے یہ اس طرح کا سین ہے اگر یہاں پہ پاکستان میں حکومت تنگ ہے یہ جو ازادی اظہار ہے اور حکومت تنگ ہے ازادی صحافت سے جو کہ بہت زیادہ تنگ ہے اور اتنی تنگ ہے کہ ہر تھانت پر بندی لائی ہے اور اس کا ثبوت جو ہے وہ اب آپ دیکھ لیں کہ اس دن جسٹس قاضی فیضی صاحب نے بھی کہا گئے جی میں یہ کہنے پر مجبور ہوں اور مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پاکستان میں صحافت ازاد نہیں ہے یہ ایک سپریم کورٹ کے جگہ نے یہ ریمارکس دیئے تھے تو یہ اس کے لیے بہت آسان طریقے کارٹ ڈیفیمیشن لاز مجود ہیں ان پر سختی سے عمل درامت کروالیں کوئی کسی پر الزامی نہیں لگا سکے گا پھڑے آجائے گا مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا یہاں پر شباہ شریف نے ایک کیس کیا ہوا ہے عمران خان کے خلاف جب عمران خان اپوزشن میں تھے اور صرف ایک قومی سمبلی کے رکن تھے انہوں نے ایک الزام لگایا تھا کہ جناب مجھ پر مجھے بھیجا کیا نام ہے شباہ شریف نے ایک صاحب بھیجے اور انہوں نے کہا جی میں آپ کو دس ار روپے دے دوں گا پتہ نہیں کہ پانچ ار روپے دے دوں گا تو آپ شباہ شریف اور نواز شریف کا نام لینا چھوڑ دے اور دھرنا اٹھا دے اس طرح کی الزامات تھے جو لگائے گے اور اس کے جواب میں شباہ شریف نے کہا جی آپ ثبوت دیں ورنہ میں آپ کے خلاف کیس کروں گا تو ظاہر عمران خان تو شروع سے ہی لاپرواز سے کریکٹر رہنے کا چالا چالا لگے ہو کوئی ثبوت ثبوت نہیں کوئی چل تو پھر اس کے جواب میں شباہ شریف نے کیس شروع کیا پانچ سال ہو گئے ہیں اس کیس کو چلتے ہوئے پانچ سال میں پتہ نہیں کتنی اس کی طریقے پڑ چکی ہیں مگر طریقے ہی بیندی ہر دفعہ ایک دفعہ بھی عمران خان اس کیس میں پیش نہیں ہوئے ان کے وکیل اب جو ہیں وہ بابا روان ہیں اس سے پہلے جو وکیل تھے وہ مختلف وکیل مختلف دور میں رہے ہیں تو بابا روان صاحب کبھی پیش نہیں ہوتے ہے جی وہ کبھی سپریم کورٹ بیزی ہیں کبھی پارلیمنٹ بیزی ہیں اس طرح کے بانے بونے پاگے اسی والجج جو ہوتے ہیں وہ بیچارے کہاں سے ان کے ساتھ اتنے بڑے لوگوں کے خلاف کوئی کام کر سکتے ہیں ان میں کیا حیثیت ہوتی ہے بیچاروں کی وہ عدالت ہے اور ہمیں اس کا احترام ہے لیکن جو پریکٹیکل بات ہے ان کے ساتھ تو جو چار وکیل جاتے ہیں انہوں جا کے سی والجج جو عدالتوں میں ہوتا ہے وہ سب کے سامنے کی دفعہ فوٹیجز آپ نے دیکھی ہوئی تو یہ اسی طرح سے سین جو ہے وہ مسلسل چلتا چلا جا رہا ہے اور وہ کوئی تریخ پہ تریخ تریخ پہ تریخ لے گئے اگر پاکستان کی عدلیہ جو ہے سوری پاکستان میں قانون کی عملداری ہو جائے تو اس کے نتیجے میں کسی صورت بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اخبار کوئی ٹی وی کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا کریکٹر کسی کی پگڑی نجائز طور پر اچھال سکے کوئی کسی پہ کرپشن کا الزام لگا سکے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر سکے ایسا ممکن نہیں رہ گیا کیونکہ ایک دو ہی پھنے ہیں اور ان کی جدادیں نلام ہونی ہیں اور اس کے بات پہ ٹھیک اور یہ ایسا ہوتا ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہے امریکہ میں ایسا ہوتا ہے جو فرس ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے لیکن جو پاکستان جیسے تھرڈ ورڈ کنٹریز جن کو دنیا کہتی ہے ویسے ان لفظ میں نے اپڑے ملک ریب بڑا پیڑا لگتا ہے لیکن ہم کیا کرے حقیقت ہے کہ تھرڈ ورڈ کنٹریز کا مطلب صرف غربت سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ قانون کی عملداری سے بھی تعلق ہے ازادی اظہار اور صحافت سے بھی تعلق ہے اس کا جمہوریت کی پختگی سے اور جمہوری پراسس سے بھی تعلق ہے یعنی میں صرف ہم جانے کے لئے کہہ رہا ہوں دنیا میں لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جیڑا غریب ہوئے تھرڈ ورڈ ہوں ایسا نہیں ہے یہ اس کے بہت سارے ایک انہوں نے سٹینڈرز رکھے ہوئے ہیں تھرڈ ورڈ فرسٹ ورڈ اور سیکنڈ ورڈ کے تو اس میں ہمارا نمبر جو ہے تھرڈ ورڈ کے طور پر آتا ہے یہ میرے لئے بڑی تکلیف کی بات ہے لیکن میں کہہ اس لئے رہا ہوں کیونکہ یہ حقیقت ہے دنیا نے اسی طرح سے ہمیں ریٹ کیا ہوا ہے تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ شباز شریف اب ظاہر ہے کہ وہ کیس بتائی دور پر سماعت کے لیے منظور ہو گیا اور شباز شریف اس کیس کو ظاہر ہے کہ جیتیں گے اور مجھے شباز شریف کے پھر وہ کہکہیں یاد آ رہے ہیں جب وہ کوئی کام کر گزرنے کے بعد کہکہ لگایا کرتے تھے یا بڑے کیا اس کو کہتے ہیں کہ ایک فخر کے ساتھ کوئی بات کیا کرتے تھے تو وہ مجھے ان کا اس وقت سین یاد آ رہا ہے اور پھر جب وہ وہاں سے جیت جائیں گے تو پھر اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی جواز اس حکومت کے پاس رہ جائے گا شباز شریف پر کم از کم ڈی ایف آئی ڈی کی کیس کے حوالے سے وہ کرنے کے لیے الزامات لگانے کے لیے لیکن میں آپ کو یہ بھی ایک بات ایک کیز اور پوائنٹ اوٹ کرنا چاہتا ہوں یہ چودہ جلائی دوہزار انیس کو ڈیلی میل نے خبر شائع کی تھی اور اس کی تردید بھی آگئی اگلے ہی دن برطانیوں کی طرف سے اور پھر جو ہیں کیا اس کو کہتے ہیں شفقت ممود صاحب شفقت ممود صاحب نے کہا کہ جناب دیکھیں جی اب تو دنیا کی اخبار کہہ رہے ہیں جی کرپٹ ہے دیکھیں کرپشن کے تو کوئی تو بڑی جا رہی ہے نہ تھی لیکن اگزیکٹ چھے مینے بعد یعنی چوبیس جنوری دوہزار بیس کو یہ گئے لنڈن اور لنڈن میں انہوں نے پریس کانفرنس کی وہاں پر ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے چیک کر لیا دی ایف آئی ڈی کیس جو معاملہ ہے اس میں نون لیگ یا پیپرز پارٹی نے کوئی کرپشن نہیں کی اچھا وہاں پر یہ بیان دے دیا اور اس کے بعد واپس آئے پاکستان اور پھر یہاں پر دوبارہ سے وہ جو دوسرے احباب ہیں نا شفقت ممود کے علاوہ بھی تو اور کوئی ہیں شفقت ممود درہ سیریس سے کریکٹر ہیں لیکن باقی جو ہے نا ٹرٹر کرنے والے وہ مسلسل کہتے جا رہے ہیں مسلسل کہتے جا رہے ہیں کیس کیتا جائے کی بڑھے ہیں میں نے خود پنجاب سمبلی میں رپورٹ کیا فیاضل حسن چوند صاحب نے بڑی ہی زیادہ کیا اس کو کہتے ہیں دھواندھار قسم کی تقریر کی کہ جاؤ تھے کیس کرو پھر دہنے آئی کی ہندہ کی نہیں ہندہ تو اب وہ کیس بھی ہوا ابتدائی سماعت بھی ہو گئی ابتدائی طور پہ وہ جیت بھی گئے تو کوئی شرم کوئی حیاء میرا نہیں خیال بہرحال آنی تو چاہیے لیکن لگتا نہیں کہ آئے گی یہی صورتحال تھی تو میں نے سوچا اب تک پہنچا دوں اگر پسند آئے تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اب تک کے لئے اتنا ہی ہیں ملتے ہیں گلے بھی لاکھ میں